چلتے ہیں جی سفر کا آغاز اور ہے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کیسا انوائرمنٹ ہے تو ٹرمینل سے باہر آ چکے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ کراچی شہر اور کراچی کی لائٹیں پورے پاکستان سے لوگ کراچی کی لائٹیں دیکھنے آتے ہیں اور آج ہمیں ان کراچی کی لائٹوں کو دیکھتے ہوئے پشاور کی جانب رواد ہوا ہے تو بس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اس وقت کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو میں پوری بس کا مناظر آپ کو نہیں دکھاتا لیکن ان درس ویس ویو کا دکھانا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بس میں سفر کر رہے ہیں تو رات کا وقت ہے کراچی سے روانا ہو چکے انشاءاللہ اچھے مناظر اور اچھی چیزیں بھی آپ کے ساتھ دسکرس کرتا جاؤں گا شاور میں کیونکہ پروپرٹی کی حوالے سے ایکسپور رہی ہے اور ہمارا آج کا سفر اس حوالے سے ہے جہاں جاتا ہوں ساتھ آپ کو لے کے چل دوں تو ساتھ رہیے گا میرے مختلف مناظر اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گے مختلف مناظر انڈسٹریز اس روڑ پر بس کے آپ کو پوریٹ بھی نظر آئیں گے انڈسٹریز بھی نظر آئیں گے تو ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم نکل رہے ہیں یہ ٹول پلازہ آ چکا ہے تو ٹول پلازہ سے ہم جیسے ہی نکلیں گے تو یہ کراچی کی حدود میں ہیں ابھی لیکن ٹول پلازہ شہر کی حدود کو سائن مطلب بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب آپ کراچی اس شہر سے نکل رہے ہیں اور جو داخل ہو رہے ہیں وہ ٹول آزا کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہوتا ہے تو کراچی شہر کیونکہ پھیل چکا ہے بیری اٹھان ڈی ایچ ای سی ڈی اس کے علاوہ کمانڈر سی ڈی اور پورا بن احسان بہت سے پروجیکٹ اس سے سوپر آئیوے پہ ایم نائن پہ جو ہے ناب جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ میں بس میں سفر کر رہا ہوں تو برابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آوازیں بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہوں گی تو کافی اچھا سفر ہے کیونکہ انوائرمنٹ اچھا ہے تو سفر بھی اچھا ہو جاتا ہے تو چل رہے ہیں روڈ پہ یہ بیری اٹھان بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت مناظر بیری اٹھان گی تو سفر میں جو جو سوسائٹی اس طرح ہمیں نظر آئے گی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں بیری اٹھان کے بعد ڈی اے جی سی ڈی وہ پروپرٹی کے حوالے سے ہب ہے کراچی کے شہریوں اور نہ صرف کراچی بلکے اورسیس پاکستانی بھی ایسے پروڈیٹس میں ضرور انویسمنٹ کرتے ہیں کبھی اچھا گیٹ انو نے بھی ڈیزائن کی ہے بیری اٹھان تو رات کے وقت ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس کی لائیڈ ہی واپس ریپریکٹ ہو کے آ رہی اندر تو کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ ڈی اچھے کا بورڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بڑا 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 انشاءاللہ سفر طویل ہے تو جو چیزیں دکھا سکا ضرور دکھاؤں گا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وقت یہاں پہ شوکت خانم ہسپیٹل بھی جو ہے وہ کو دیرے تعمیر ہے موٹر وے کی آغاز بھی کافی خوبصورت بھی ہو ہے اور بہت ہی اعلام دیس سفر ہے اس وقت میں روڑی کے جو ٹول بلاد ہے اس سنٹر ہو رہے ہیں رات کے انتہائی ٹھا ساڑھے چار ہو رہے ہیں واہ ڈا والا ٹائم کا اندازہ نہیں اور کافی اچھا سفر گزر ہے کافی اچھا ہے انہوں نے یہاں پہ ٹول بلادہ بنایا ہے تو یہاں سے موٹر وے سٹارٹ ہو رہی ہے جی میرے خیال میں ملتان تک یہاں یہ ملتان تک کا جو ہے موٹر وے یہاں سے سٹارٹ ہو رہے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کراچی سے بشاور تک ہم جو بھی اہم چیز ہمیں نظر آئے گی ہمارے دائم ہیں تو آپ کے ساتھ ضرور ویڈیو میں شیئر کریں گے تو یہ موٹر وے شروع چار بچوں کے سالے چار ابھی باہر اندرہ نظر آ رہا ہے آپ کو جیسے ہی صبح بجر ہوگی تو آپ کے ساتھ خوش رہ منادر بھی شیئر کیے جائیں گے تو دوستو صبح کی روشنی نمدار ہونا شروع ہو چکی ہے اس وقت گھوڑکی کے مقام پہ ہیں روڑی جو آپ کو میں نے کربلادہ دکھایا وہ پجٹ کی نماز سے پہلے کا دامندر تو یہ صبح کے مناظر ہمیشہ ہی دل کو چھو دینے والے مناظر ہوتے ہیں جیسے جیسے روشنی بڑھتی جائے گی قدرت کی اسین مناظر بھی کھلتے چلا جائیں گے دل کیا رہا تھا کہ اتنا خوبصورت ہوئی ہو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں دل کیا کوئی آئل ریفائنری یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی آپ کو دور سے تو گیس کے ذکھائر ہیں میرے خیال میں ہو سکتا ہے تو یہ گھوڑکی پہ انہوں نے ریسٹرینڈورہ بھی ہے پیشریہ بناوا تھا موٹر بھی بھی یہ سب سے بڑی سوالات ہوتی ہے کہ ٹرمینلز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ پریش بھی ہوں بیگ واسٹ پہ لنچ کریں یا ڈینر ٹائم کے ساب سے تو بہت اچھا ہے نوئرمنٹ تھا بہت اچھی جگہ ہیں یہ بھی صبح کا منظر اور کبھی ساب سے زیادہ نہیں ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں اب مسجد بھی تین نماز کے لیے یہ مسابنگری بڑی سہولت ہو جاتی ہے ایسے علاقوں کے اندر کے جب وہ سفر کے دوران نماز کے ٹائم ہو تو ایسی جو پہ آسانی سے نماز بھی پڑھ سکیں واپس موٹروے پہ اور اچھے سفر دو ندرف ہریالی بھی ہے اور یہ سکھر ملتان موٹروے کی تعمیر سے سفر جو ہے اس کا فاصلہ کم ہو گیا ہے اور آسانی پیدا ہو گئی ہے اور یہ صبح صبح یہ ہریالی کا یہ مندر زبان سے خود بخود سبحان اللہ اور الحمدللہ جیسے الفاظ عطانا شروع جاتے ہیں یہ کبھی اچھا مندر آپ دیکھ رہے ہیں خائر تو یہ گھڑکی میں بھی کبھی زمینیں ذرخیز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ دیوارگیاں والے سے اور یہ موٹرو ہے دیوارگیاں دیوارگیاں شروع ہو چکا ہے دور آپ کو وہ سلج کے طلوع ہنے کا مندر بھی نظر آ رہا ہے موٹر ہوئے پہ بس رواد ہوا ہے اور سفر کے دوران کے یہ وقت سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے تو یہ سلج کے طلوع ہنے کا مندر ہاں 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 سلج کے طلوع ہنے کا اور جب آپ موٹروے پہ سفر کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ دلکش مناظر آپ کا دل لباہ رہے ہوتے ہیں اور یہ موٹروے آپ کو آلام سے سفر بھی مہے کر رہا ہوتا ہے اس وقت گھوٹگی سے ہمانا ہوا ہے اس Heaven ہاں ہمانی ہمارا ہمارا وہ ہمارا ہمارا